بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علیہ السلام نے فرمایا نماز سوڑنے والوں کی عمر گٹا دی جاتی ہے نماز سوڑنے والوں کے چہرے سے نورانیت چھین لی جاتی ہے خواتین جو خوبصورت کہلانے کیلئی کبھی پالر کی چکر لگاتی ہیں میک اپ کا سمان ہزاروں روپے میں خرید کر لاتی ہیں میک اپ پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے خواتین کھانے پر اتنی توجہ نہیں دیتی اس سے زیادہ تو میک اپ پر دیتی ہیں لیکن سنو پالر میں جا کر اپنے چہروں کو بنانے والو یاد رکھنا پاودر ہو یا کریم ہو سرکھی ہو یا چند لمحے کی روشنی یہ چند لمحے کا میک اپ ہے جب اپنے چہرہ دویا تو سارا کا سارا بہ گیا سینکرو روپے خرچ کرنے کے بعد دو چار گھنٹے بھی چہرے پر آپ کا میک اپ اب سلامت نہیں رہ سکتا لیکن نماز کا نور ہمیشہ قائم رہتا ہے اور جو آئیبرو بنوا رہی ہیں کوئی بال کٹوا رہی ہیں وہ اپنے لئے جہنم کا سمان کر رہی ہیں لیکن یاد رکھنا یہ مصنوعی چہرے تمہیں کبھی بھی خوبصورت نہیں بنا سکتے خوبصورتی کا راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطا فرمایا فرماتے ہیں جو کسرت کے ساتھ وضو کرے گا اس کا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا اور موت کے وقت بھی چمکے گا اور قیامت میں بھی چمکتے نظر آئیں گے کیا وضو سے بڑھ کر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کرنے والوں کو دنیا میں بھی چمک کی بشارت ادا فرمائی اور آخرت میں بھی چمک کی بشارت ادا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ میں اپنے امتیوں کو قیامت دن پیسان لوں گا صحابہ نے ارز کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو بشمار لوگ ہوں گے آپ کیسے پیسانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر کالے گوروں میں سفید گوروں کو کھڑا کر دیا جائے تو سفید گوروں کا مالک کیا اپنے گوروں کو نہیں پہچانے گا صحابہ اکرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نماز پڑھنے والے جو حضور کرتے ہوں گے ان کے عزائے حضور چودویں رات کے چاند کی مانت چمک رہے ہوں گے میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہتان لوں گا اے ختون جنت کی کنیزوں اتنا بڑا علمیہ ہے ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنے چہرے بنائے لیکن یہ مسنوئی چہرے اور مسنوئی میک اپ وقت سے پہلے عورتوں کو بورا کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے وقت سے پہلے چہرے پر جڑیاں پڑھنے لگتی ہیں جوانی میں ہی چہرہ بورا نظر آنے لگتا ہے یہ چار دن کی زاندنی اور پھر ہمیشہ کی طریقی مول مت لو اگر چہرے کو چمکانا ہے تو نماز کی پابندی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں اشاد ہیں جو اللہ کے لئے رکوع اور سجود کرتے ہیں اللہ سجدوں کی برکت سے ان کے چہرے کو چمکانا دیتا ہے اور ان کے چہروں کو رانائیاں عطا کرتا ہے سابون کا اجاد تو ابھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہوا ہے صحابہ کرام کے دور میں تو سابون بھی نہیں تھا سیدہ فاطمہ کے دور میں تو سابون بھی نہیں تھا لوگ اور چربی والا کھانا کھا لیتے تو لوگ اپنے تلوں سے اس چربی کو ساف کرتے ہاتھ تلتے لوگ چربی دور کرنے کے لئے یوں مٹی کا سہارا لیتے حضرت سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حاجز سے باہر تشریف لاتے تو دیوار پر ہاتھ ملتے فرماتی میں ابھی بھی تصور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر دیوار سے ہاتھ مل رہی ہے اگر سابون چہرے چمکاتا تو یہ چہرے بے رونک کیوں نظر آتے ہیں یہ چہرے بے نور کیوں نظر آتے ہیں سفید چمری کا نام نورانیت نہیں ہے سفید چمری کا نام حسن نہیں ہے اس لیے کہ انگریزوں کی چمریاں تو سفید ہوتی ہیں لیکن سہرے دیکھ کر گن آتی ہے حضرت بیلار رضی اللہ عنہ کے چہرے پر وہ کیا رنائی تھی کہ جنت کی ہورے تمنہ کرتی تھی کہ بیلال کے حسن کی خیرات ہمیں مل جائے تو واضح ہوا کہ سابون اور میک اپ انسان کے چہرے کو وہ رنائی نہیں دے سکتے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت آ کرتی ہے جو سجود ادا کرتے ہیں آج خواتین خوبصورت بننے کی دور میں لگی ہوئی ہے اگر ٹی وی پر اشتہار آ جائے کہ فلا کریم نہیں نکلی ہے اس کو آٹھ دن استعمال کرو تو چہرہ سفید ہو جائے گا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا تو لوگ اس کے لئے ہزاروں روپے خرش کرتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن نے کہا سجود کی برکت سے چہرے چبکتے ہیں اے ختون جنت کی کنیزوں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا مذہب اسلام نے کہیں بھی تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا تم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہو جو مذہب سے دور جاتے ہیں وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے جن کے چہرے سے اللہ نور چھین لے بیوٹی پالر اس کے چہرے کو نور کیسے کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عورت یا مرد نماز پر نہ ترک کر دے پھر اس کے کام لوگوں کی نظر میں مقبوس ہو جاتے ہیں یعنی لوگ اس کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں آج ہر گر میں جگرہ ہے اور آپ جب جگرے کو لے کر بیٹھو اس کی پوری تفصیل سنو تو ایسے لگتا ہے کہ جگرے بھی بنیاد ہیں لیکن گروں میں آگ لگی ہوئی طلاق کی شراب بڑھتی جا رہی ہے یہ آگ جو لگی ہوئی ہے وہ صرف بے نمازی پن کی بنیاد پر ہے اے اسلام کی شہزادیوں تمہارے مسائل چھٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں بس اتنا کرنا ہوگا کہ تم رب کا در پکڑ لو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں جھکنے والا کبھی زلیل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میری پاس آیا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم جو سر میری بارگاہ میں جھکے گا میں اس کو کبھی زلیل نہیں ہونے دوں گا میں اس کو بلندی عطا کروں گا نماز مومنوں کی میراج ہے نماز عروج پر لے جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والوں کی رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے آج رزق کی برکت کی شکایت رزق کی تنگی کی شکایت کہا نہیں ہے لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا در چھوڑا تو برکت گئی ہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم انہیں کو کاروں میں شامل کریں آمین سم آمین